بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورہ کوسر کا وظیفہ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اگر کوئی شخص کسی کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اپنی محبت کو پانا چاہتا ہے شوہر ہو بیوی ہو محبوب ہو منگیتر ہو کوئی بھی شخص ہو اس کے دل میں اپنے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی سچی اور پکی محبت پیدا کرنے کے لیے آج میں آپ کو سورہ کوسر کا بڑا مجردی بڑا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا سورہ کوسر جو ہے قرآن مجید فرکان حمید کی سب سے چھوٹی ترین صورت ہے اگر اس کی فضیلت و برکات کے بارے میں بیان کروں تو اس کی بے انتہا فضائل و برکات ہیں کسی بھی مشکل گھری میں آپ اس کو پڑھیں کسی بھی سخت ترین مشکل حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کو پڑھیں آپ جادو جنات کے اثر سے انجات پانے کے لیے اس کو پڑھیں آپ رزق میں گھر میں خیر و برکت کے لیے اس کو پڑھیں تو میرا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کی ہر مشکل اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا سورہ کوسر کے حوالے سے آمل حضرات نے بے انتہا وظائف و عملیات بتائی ہیں محبت کے حوالے سے بھی سورہ کوسر کا وظیفہ بڑا مجرد ہے آج میں آپ کو جو خاص وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ صرف آپ کی روٹی ہوئی محبت آپ کو لٹا دے گا بلکہ اس سے آپ کسی بھی قسم کی جائز حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں بے اولادی کا مسئلہ ہے گھر میں فساد ہیں بدسلوکیاں نہ اتفاقیاں ہیں شوہر بات نہیں مانتا یا بیوی نافرمان ہے محبوب شادی کے لیے رضا مند نہیں ہو رہا یا کسی شخص سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا وہ عزید پر آرہ ہوا ہے تو تمام مسائل کے حل کے لیے سورہ کوسر کا یہ ایک وظیفہ بڑا مجرد ہے کسی بھی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ انسان جو آپ سے محبت نہیں کرتا اور آپ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی محبت کا اظہار نہ کرنا پڑے وہ خود آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرے یا وہ شخص جو پہلے تو بہت محبت کرتا تھا لیکن اب کسی کی باتوں میں آ کر یا کسی اور سے محبت کرنے لگ گیا ہے تو آپ اس وظیفے سے محبت کا کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتے ہیں بڑا آسان یہ وظیفہ ہے آپ نے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر باوضو ہو کر یہ وظیفہ پڑنا ہے کسی کو بتا کر ہرگز نہیں پڑنا نہ پڑنے کی بات کسی کو بتانا ہے اور خواتین اپنے خاص ایام میں یہ وظیفہ نہیں پڑ سکتی آپ نے سو دانے والی تسبیح پر یہ وظیفہ پڑنا ہے اگر آپ اپنے کپروں پر خوشبو لگا لیتے ہیں اتر لگا لیں پرفیوم لگا لیں یا کوئی بھی خوشبو والا پوڈر کا استعمال کر لیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے اس وظیفے کو رات کو سونے سے پہلے پڑنا ہے اگر اس شخص کی آپ کے پاس تصویر ہے جس کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے پڑھیں اگر تصویر پاس رکھنا سامنے رکھنا ممکن نہیں تو آپ اس کا تصور کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں سب سے پہلے آپ نے یارہ مرتبہ درودہ ابراہیم پر لینا ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں پھر اس شخص کا تصور کرتے ہوئے ایک سو اکیس مرتبہ ون ہنڈرڈ ٹونٹی ون ٹائم سورہ کوسر آپ نے پڑھنی ہے اور پھر آخر پر بھی یارہ مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ کر تصور میں یا تصویر کو دیکھتے ہوئے پڑھ رہی ہیں تو اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے خوک مار دینی ہے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تب بھی کریم سے آپ نے گر گرا کر رو رو کر دعا کرنی ہے آپ کا جو بھی جائز مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا دوسرا انسان آپ سے اتنی محبت کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ کبھی غمان بھی نہیں کر سکتے آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ شخص تو میری ایک نہیں سنتا تھا اب میری ہر بات مانتا ہے تو میرے دوستو یہ سب قرآن کی برکت سے ہوگا یہ قرآن جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے مشکلات میں بس ہم نے اس کو اپنا سہارا بنایا ہے اگر ہم روز اس کی تلاوت کرتے رہیں تو یقین کریں ہم کبھی کسی مشکل میں مقتلہ نہ ہوں پیارے دوستو اس وظیفے کو آپ نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے اور اس وظیفے کی یہ شرط ہے کہ آپ نے اس کو ناجائز مقصد کیلئے ہرگز نہیں کرنا اگر آپ کا مقصد غلط ہوا تو انشاءاللہ آپ اس کا سخت ترین نقصان اٹھائیں گے جس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے پیارے دوستو اس وظیفے کی خاص اجازت کے لئے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دماؤں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ